میری مولا کرم او کرم میری مولا کرم او کرم تسیفر یاد کرتی ہم میری مولا کرم او کرم میری مولا کرم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ جہاں، جہاں کہیں ہوں خوش ہوں یہاں ہے خدا فلتا ہوں پسے روٹ دیلی، دو تین سری سے، لچھا اور دودھ سب کھا رہے تھے بچے لوگ لیکن آج یہاں پر میرا چھوٹا بیٹا بولا کہ پاپا یہ والی سیرمال لکھا نا تو یہاں پر دودھ اور سیرمال کھا رہے تھے تو رمجان صریف میں یہ آتی ہے دبل روٹی کی سے تھوڑا الگ یہ ہوتی ہے بہت بڑی سائج میں آتی ہے آپ نے دیکھا نا کتنی بڑی تھی تو یہ اس طرح دی رمجان صریف میں خاص کر کے یہاں ہم لوگوں نے سہری کر لیا ہے اور پھر یہاں افتاری کے لئے یہ تیاری کر رہے تھے تو یہاں بنا رہے تھے آلو کی ٹکی اور آلو کی ٹکی بنا رہے تھے کیونکہ ہم نے مطر بھی رات میں بھگا کے رکھا تھا تو پھر یہ سوچ کے نہیں بھگایا تھا کہ آلو کی ٹکی اور مطر بنایں گے لیکن جب میجھے تھوڑا سا مطر ہم نے دیکھا ہم نے کہا چلو آلو ٹکی بناتے ہیں مطر سے ڈال کے پھر سب لوگ کھاتے ہیں تو یہاں پر آلو ٹکی ہمیں بیڑیٹ کرم لگا لگا کے رکھ رہے تھے یہ تھوڑے بریٹ تھے تو سنا بولش ممی تھوڑا سا بریٹ پکوڑا بھی بنا لیتے ہیں ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ بنا لیتے ہیں تھوڑے شالو ٹکی بنا لیتے ہیں اور مطر تو تیار ہو گیا ہے مطر بہت اچھے سے گل گیا تھا اور بہت جلدی تو یہاں پر ہم نے افتاری میں آج ہم نے یہ مطر اور ٹکی بنایا تھا بریٹ پکوڑا بنایا تھا اور یہاں پر یہ دیکھئے سب ساری پاپڑ جو ہیں سب تل کے رکھے ہیں تو یہ آلو کی چیز جو بنایا تھا اس کو بھی تلا ہے یہ ہم نے ریڈی میٹ مگایا تھا تو اس کو بھی ہم یہاں پر تلیں گے تو یہ سب یہاں پر فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد میں دیکھئے یہاں پکوڑی بھی بنانے جا رہے تھے تو یہ پکوڑی آج بہت الگ طرح سے سنا بنا رہی تھی اس میں گاجر، آلو، قدو کش کر کے ایٹ کیا تھا اور اس میں پیاج سارے مسائلیں ڈال کر اس کو بنا رہی تھی اور بہت ٹیسٹی یہ بنا تھا بننے کے بعد میں بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا جہاں لوگوں نے روجہ افتار میں اس کو کھایا تھا تو یہاں پر شنہ جو ہیں یہ بھی بنا رہی تھی باکہ ہم سارا انتجام کر دیتے ہیں فرائی والا جو کام ہے تو جیدہ تلویے سنا کرتی ہیں تو یہاں پر یہ اور جو اندر کا کام ہوتا ہے وہ میری چھوٹی بیٹی وہ سمحال لیتی ہیں کیونکہ پھر آشار کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز بھی پڑھنا رہی تھی تو ایسے ایک ایک لوگ کر کے نماز بھی ادا کر لیتے ہیں اور افتاری بھی بن جاتی ہے تو یہ جو بول ٹائپ سے بنا رہے تھے تو یہ آج بہت الگ ٹائپ سے تھا یہ آلو قدو کش کر کی گاجر کو پیاج بھی مکس ہیں اور مسائلے بھی اس میں کافی مطلب ہے الگ الگ طرح کے مسائلے ہیں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سے سارے مسائلے ہیں تو اس کی ریسپی ہم نے سوٹ کیا تھا کیونکہ یہ روزے میں بہت جلدی جلدی رہتی ہے ٹائپ کا پتہ نہیں چلتا ہے تو اس لئے ہم نے فل ریسپی نہیں سوٹ کیا تھا لیکن جب یہ بن گیا تھا فرائی ہونے کے بعد اس کو سب لوگ نے املی کی کٹنی اور ہری چٹنی سے تھا بہت ٹریسٹی ایمی لگ رہا تھا اور ہم نے یہاں پر ریڈی میٹ پرے جو ہے نا سب چیپ سمگا کے رکھے تھے پاپر مجھے نا یہ ریڈی میٹ جیادہ اچھی لگتے ہیں اس میں آلو کے بھی جک چیپ سم نے بنایا تھا تو دونوں مکس کر کے اس کو فرائی کیا تھا اور آپ لوگ بتائیں کہ رمجان آپ لوگوں کا کیسا جا رہا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ ہم لوگوں کا بہت اچھا جا رہا ہے عبادتیں بھی پوری ہو رہے ہیں عبادت عبادت میں ہم لوگ نماز بھی پڑھیں پران بھی پڑھیں بچے اور ہم لوگ پارہ بھی پڑھ رہے ہیں تو یہاں ماشاء اللہ بہت اچھا رمجان جا رہا ہے آپ کی تو اتنی دھوپ بھی نہیں ہے نا تو بہت اچھا لکتا ہے اور یہاں پہ سب سے خوشی کی بات نا کہ میرے ابو بھی اس بار رو جا رہ رہ رہے ہیں اللہ الحمدللہ یہ نا میں نیچے جو ہے پانی کا پائپ جو ہے پڑھا تھا ایک بار پڑھا ہوا تھا یہ روٹ خود کر تو پھر وہ پائپ کام نہیں کیا وہ خراب ہو گیا تو یہاں پر یہ دوسرا تھوڑا اس سے موٹا پائپ جو ڈالا جا رہا ہے یہ روٹ کو خود کے ڈالا جا رہا ہے تو یہ رات کے قریب بارہ ساڑھ بارہ بجے تک یہ پڑھا تھا مطلب کرتے کرتے پہنے ایک بج گیا تھا تو یہ لوگوں نے یہ اتنا کام نکٹا دیا نکٹانے بعد میں پھر بعد میں اس کو بھر دیں گے تو یہ لوگوں ہی پائپ کو ڈال لے تھے تو یہ پانی کا پائپ پڑھا ہے اور روٹ کی تھوڑا ادھر دیوال سائیڈ میں کچھ دن پہلے جو ہے تو نالی کا پائپ پڑھا ہوا ہے کہ یہ انڈرگراؤنڈ جو ہے نالی کا پانی جائے گا تو یہاں پر ہم اب شامل تھوڑا سا تیاری کر رہے تھے چھوٹی بیٹی بولی ممی دال چامل تھوڑا سا بنا لوں تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہوئی چامل ہم لوگ سب چون رہے تھے تو اس چامل میں تھوڑا سا موٹے موٹی جو چامل ہے نا اس ہی کو ہم لوگ نکال رہے تھے تو یہاں پر ہم نے کہا چلو جلی جلی سے اس کو کر لیتے ہیں موسیقی